السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کلاس ایٹ نے آئے کرنا ہے یونی نمبر ایٹ کا ٹوپک ایٹ پوائنٹ سری میرنگ انسٹرومنٹس میرنگ انسٹرومنٹس جہاں یعنی پرمائشی علاج دیکھتے ہیں پرمائشی علاج جہاں کس طرح سے استعمال ہو رہے تھے کل آپ نے ٹوپک پڑھ لیا تھا فیزیکل کونٹیٹیز کا فیزیکل کونٹیٹیز وہ مقداریں ہوتی ہیں جن کو پرمائش میں ہم لے کر آ سکتے ہیں یعنی جن کی پرمائش کی اجازتی ہیں اب یہاں پہ کوسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پرمائش کرنی کیسے ہے تو ان کی پرمائش کرنے کے لیے آپ کے پاس آلات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے ان کو پرمائش جیسے لیندھ میر کرنی ہے تو آپ کے پاس میٹر رول یا میٹر سکیل ہوتا ہے ٹائم آپ نے میر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹوپ وچ ہوتی ہے وولیم میئر کرنا ہے تو آپ کے پاس میئرنگ سلنڈر ہوتا ہے اس طرح سے ہر فیزیکل کونٹی کو میئر کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف طرح کے انسٹرومنٹس موجود ہوتے ہیں ون بے ون ہم ان کی ڈیٹیک کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں پہلا آپ کا میٹر رول ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے میئرنگ انسٹرومنٹس آر یوز ٹو میئر ویریس فیزیکل کونٹیز مختلف بیمائشی چیزوں کی بیمائش مقداروں کی بیمائش کرنے کے لیے میئرنگ انسٹرومنٹ بیمائشی علاعت جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں سچ اس لینٹھ جیسے کہ لینٹھ میں اس ٹائم اینڈ وولیم ہیں ویش اللہ وڈسکرائب سام میئرنگ انسٹرومنٹس اینڈ ڈیر یوز ان لیورٹری اپ لیب میں ان کا استعمال جو ہے پڑھتے ہیں پہلا ہے آپ کا میٹر رول میٹر رول is ون میٹر لونگ گریجویٹڈ سٹک یہ ایک میٹر لنبی جو ہے گریجویٹڈ یعنی درجے والی سٹک ہوتی ہے نشان اس پر لگے ہوتے ہیں یہ نیچے آپ رہوں کو میٹر رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوائنٹ گریجویٹڈ سٹک جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زیرو وان ٹو یہ اس کے جو ہیں درجات جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ درجات جو ہیں سینٹی میٹر یا میٹر یا میلی میٹر کو ریپریزنٹ کریں گے اینڈ پر آپ دیکھو تو یہاں پر نیچے انہوں نے سینٹی میٹر لکھا ہے یعنی یہ جو ہیں درجہ یہ آپ کو سینٹی میٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پڑھتے ہیں یہ اس کی یہ آپ کی ڈیفنیشن تھی جو آپ مارک کریں گے اس کے بعد ہے it is usually used to measure اس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے to measure تاکہ آپ پہمائش کر سکیں length of an object کے کسی جسم کی آپ نے لمبائی دیکھنی ہے تو اس کے لیے distance between two points یا دو نکات کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اس کو measure کرنے کے لیے جیسے ایک point a یہ ہے دوسرا point b یہ ہے تو ان دو points کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اس کو measure کرنے کے لیے بھی meter rule کا استعمال کیا جاتا ہے meter rule is divided into hundred equal parts اس کو سو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے each part is equal to one centimeter اور ہر حصہ جو ہے ایک centimeter کلاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر آپ لوگوں کو دکھایا گیا zero one two three four یہ جو ہے basically centimeter ہے جس کو سو درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے برابر طریقے سے اور یہ پہلا اس کا point one centimeter two centimeter اس طرح سے کہلائے گا each centimeter is further 20 into 10 millimeters اب یہ ایک تک سے دیکھتے دو تک اور آپ درجے دیکھو تو ان کے درمیان میں بھی division view اور یہ دس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور دس millimeter جو ہے وہ یہ کہلائے گا تویسا meter rule can measure the length of an object correct up to one millimeter یعنی ایک میلی میٹر دو تین چار پانچ سے دس جب پورے ہوں گے تو وہ سینٹی میٹر بن جائے گا اس سے یہ پتہ چلا کہ میٹر rule سے جو ہے آپ جتنی مناسب جو ہے وہ پیمائش کر سکتے ہو وہ میلی میٹر لیول تک کی ہے آپ میلی میٹر کسی چیز پیمائش کرنی ہو جو کہ چھوٹا یونٹ ہے تو آپ وہ بھی میٹر rule کے میرے ذریعے سے کر سکتے ہو پیمائش کرنے لگتے ہیں اس کو دیکھیں گے ایٹ اس بیٹر ٹو میر فوم ون سینٹی میٹر مارک آف دا میٹر رول اور میرنگ ٹیپ وہ کہنے جو میرنگ ٹیپ ہوتی ہے پیمائشی جو ٹیپ ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ میٹر رول ہے اس میں جب میر کرنے لگتے ہیں تو وہ کہنے ہمومن جو ہے آپ یہ زیرو والا پوائنٹ جو ہے اس کو میرنگ میں نہ لیکھ رہیں بلکہ آپ ون سے میر کرنا شروع کریں ریزن کیا دیتے ہیں وہ اس کی اور پھر آپ مائنس کر لیں ون سینٹی میٹر فوم دا فائنل ریڈنگ جو بھی آپ کے ریڈنگ ہاتی ہے دس بیس تیس آپ اس میں سے ایک سینٹی میٹر مائنس کر لیں جو زیرو کی وجہ سے آپ نے چھوڑا تھا this is because اس کی ریزن کی ہے ویرز ان ٹیرز اوہدی ایجز اوہدی سکیل سکیل کے کنارے حراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا سکیل جو ہے وہ یہاں سے جو ہے خردرا ہو گیا ہو یہاں سے جو ہے وہ خراب ہو گیا ہوا تو ایسی صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے ون سے ریڈنگ لینے شروع کریں انوارڈ جتنی بھی آپ نے لینی اور بعد میں اس میں آپ نے یہ جو پارٹ چھوڑا تھا اس کو مائنس کر دیں مائنس ون کر دیں کہ آپ کی ریڈنگ جو ہے آ جائے گی وائل میرنگ لیندھ اور ڈسٹنس آپ اگلا کوئسن یہ آتا ہے کہ میرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم نے میرن کرنا ہے تو ہم کس طرح سے میرن کریں تو اس کا بیس طریقہ یہاں پہ بتایا ہے وائل میرنگ لیندھ اور ڈسٹنس بٹوین ٹو پوائنٹ دو نکات کے درمان جب آپ فاصلے کی برمائش کر رہے ہو تو آئی مست بی کیپٹ ورٹیکلی آئی آپ کی آنکھ جو ہے اس کو امودن ہونا چاہیے جہاں پر بھی آپ نے ریڈنگ لینی ہے اس پوائنٹ پر آپ نے ورٹیکلی اپنی آئی کو جو ہے وہ رکھنا ہے اور پھر جو ہے ریڈنگ لینی ہے یہ اہم آپ کا ایم سی کیوز ہے شورٹ قویسن بھی اس میں سے بنتا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے شون اندہ فگر جیسے یہ فک جو ہے رکھا ہوا ہے اب آپ جو مہیر کرو گے وہ آپ کی کریکٹ ریڈنگ کہلائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوگی اگر آپ اپنی آنگ کو رکھتے ہو بائن جانب اور رائٹ جانب رکھتے ہو جہاں سے آپ نے مہیر کرنا ہے تو آپ کی ریڈنگ مشکوک ہو جائے گی ڈاؤٹفول یعنی مشکوک ہو جائے گی وہ درست نہیں کہلائی اگر آپ فکر میں دیکھو تو آپ یہ چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ وہی فکر ہے جہاں سے آپ مہیر رہے ہو پہلے آپ نے مہیر کی تھی آپ کی آنگ ورڈیکل ہی تھی آپ کریکٹ ریڈنگ دیکھو گے تو آپ کریکٹ نہیں آئے گی اس میں ڈاؤٹ فول آ جائے گی مشکوک ہو جائے گی اور اس کو ریڈنگ کہا جائے گا لہذا یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے ایمسی کی اس کے طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کریکٹ ریڈنگ چاہتے ہیں تو آپ کی پوٹی کو بڑھتے ہیں آپ نے پیٹ جو اس کی لیندھ میر کرنی ہے یہ دیکھو یہ پیٹ رکھی ہے اس کے پر میٹر روز رکھا رکھا ہے یہ ویر رن ٹیئرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں میٹر روز ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں میٹر روز کی مددر میر کریں میر کرنے کا طریقہ بھی آپ نے پڑھ ہے آئی جو ہے ویرٹیکل ہم نے رکھ ہے آب آب دی ریڈنگ کوائن پوزیشن جو آئی آپ رکھ 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 آپ کی ریڈنگ آرہی ہے ٹھیک ویرٹیکل پوزیشن میں ان دس وی گیٹ ایک رکھ آپ نے یہی بلنبائی اس کی بمعش کرنی ہے from wrong position of the eye یعنی دائیں جانے بھی کر دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا دائیں بھائیں جانے جب آپ کرو گے تو آپ ریڈنگ 5 سنٹی میٹر تھی لیکن در 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 دیکھنے سے ریڈنگ 5.1 اور 4.9 اس کے تحت دیکھی جائے گی اور یہاں پر لگو ہو رہا تھا آپ کروی ریڈنگ 5 سنٹی میٹر ہوگی اگر آپ 5.1 لکھیں گے یا 4.9 لکھیں گے تو وہ غلط تسلیم کی جائے گی اس کو درست نہیں سمجھا جائے گا wrong position of the eye will give you an incorrect reading آپ کو غلط reading اس سے ملے گی such an error اس طرح کا غلط ہوتی ہے due to wrong position of eye اس کا parallax error آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے objective کے طور پر short question کے طور پر mcqs کے طور پر ٹھیک ہے ایسا error جس میں آپ کی position آئی کی غلط ہوتی ہے اس سے parallax error بولا جاتا ہے نیکس آئی کی mini exercise جو انشاءاللہ ہم اس کے next lecture میں کریں گے تب تک کے لئے stay safe اللہ حافظ